اسلام علیکم میں ہوں محمد کلین اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز دوستو کام کی شدت مصروفیت اور روز مرہ کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے گارڈنگ تو ایک بڑا اچھا شوک ہے جو ہم کر کے اپنے ذہنی دباؤ کو ریلیز کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبار ہمیں صحت افضاء مقام پہ بھی آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قدرت کے کیا کیا نظارے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے میرے پیچھے ایک آبشار ہے یہ ہے الجنت کشمیر آبشار کوہالا بریج سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ اور مظفراباد شہر سے یہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک خوبصورت مین میڈ آبشار ہے پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتا صاف اور خوبصورت پانی ہے تو آج ہم آپ کو اسی آبشار کی سیر کروائیں گے اور بتائیں گے یہاں کیا کیا سہولتے دستیاب ہیں موسیقی کیونکہ یہ آبشار دریاء کے دوسری طرف ہے تو لفٹ کے ذریعے ہمیں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ آنا پڑتا ہے تو لفٹ کے بھی مزے ہو جاتے ہیں ایک وہ جو رائیڈ ہے لفٹ کی اس کا ایک اپنا مزہ ہے آپ دیکھیں دریاء کے اوپر سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک وہ بھی ایڈونچر سا فیل ہوتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ یہاں پہ قدرت کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اس آبشار کی اور اس ایری کو پوری طرح دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے اور آپ یہاں آکے کیسے انجوائے کر سکتے ہیں ایسی جگہوں پہ جب ہم آتے ہیں تو چارپائیاں لگیوں اور زمین پہ آپ کو اگر تھنڈا پانی بیٹھتا ہوا مل جائے تو اس کے اندر پاؤں رکھے بیٹھنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے بہت سے لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس تھنڈے پانی کو انجوائے کر سکیں ان چارپائیوں پہ بیٹھیں اور قدرت کے نظاروں کو مزہ لیں یہ بلکل ایک فیملی پلیس ہے جی اگر آپ بچوں کے ساتھ بھی آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں ہوگی چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی ہے جس میں بیٹھ کے آپ یہاں چائے بھی انجوائے کر سکتے ہیں پکوڑے انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ ایک پانڈ ہے جو تقریباً تین فٹ گہرہ ہے تو یہاں پہ بچے نہاتے بھی ہیں کسی بھی امرجنسی کے لیے چاکو چوکبن سٹاف ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے پر فضا مکام پہ پہنچ کے بیٹھ کے اور انسان اپنے ہی خیالوں میں گم ہو جاتا ہے تھنڈا بہتا ہوا پانی آپ کے جب پاؤں کو ٹچ ہوتا ہے تو آپ کو ایک سکون سا آجا رہا ہے تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ خوبصورت نظاروں کو بھی انجوائے کرنے آتے ہیں اور تھنڈے پانی کے بھی مزے لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں پہ آپ کو کول ڈرنگز بھی ملے گی تھنڈا پانی بھی ملے گا چائے بھی ملے گی پکوڑے بھی تاوہ ملے گے اور جناب یہاں پہ کھانے کی چیزیں بھی آپ کو ملے گی کھانے میں کیا کیا ملے گا جناب پڑائی 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 لئے بچوں کے لئے جھولے پڑائی یہ جناب لفت مجھے لے کے لئے پہنچ رہی ہے تو جی دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروریم پسند آیا ہوگا اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اگلے پروریم تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ